موسیقی ستارے اور اس پر کچھ نہ کچھ کر سکے سو اب ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ہمارے پاس کیا کیا چیز موجود ہے اور ہم کس طرح سے آپ کو 1-200 days میں minimum equipment کے اوپر game کر کے دکھائیں گے یہ ہمارا main character ہے یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں میرا student ہے جس کو ہم 1-200 days یہ game سکھائیں گے کس طرح جو جو مشکلات اس کو پیش آئیں گی آئی کن سیڈیٹ کہ وہی مشکلات آپ کو بھی پیش آئیں گی اور کس طرح سے میں اس کو کن مشکلات سے باہر نکالوں گا اسی طرح سے آپ نے کن مشکلات سے باہر نکالنا ہے ایک ایک چیز باریکی کے ساتھ میں ایکسپلین کروں گا ایک ایک flip ایک ایک moment مکمل basis کے ساتھ آپ کو میں ایکسپلین کروں گا اب آپ پہ ہے میں آپ کے طرح 100% آپ کو پیش کروں گا اب آپ پہ ہے کہ آپ کس طرح سے پارکر سیکھتے ہیں سو اب میں آپ کو تھوڑا سا equipment دکھا لیے جو مارکر موجود ہے اس کے بعد آپ نے game کی طرف آئیں گے آجے در آپ کو مچھا سو بھائی جیسے کہ آپ دیکھ ستے ہیں دو ٹیبل موجود ہیں ایک ٹیبل تقریبا چار سے پوچھا ہے اور دوسرا ٹیبل ویبسٹر اور فرنٹ فلپ کیلئے ہے اسی طرح سے آپ نے دروازہ دکھائیے گا یہ دروازہ دیکھیں اس ٹائم میں یہ لوگ ہوا ہے اور اس کے اندر ہمارا باقی ایکپیپنٹ موجود ہے اب ہم جس ایکپیپنٹ کو یوز کریں گے وہ ایکپیپنٹ میں آپ کو دیکھ رہا ہے یہ ہمارے میٹرسیز ہیں اس میٹرسیز کو ہم یوز کر کے پارکر سیکھیں گے بے شک میرے پاس کہنے کو میٹرسیز زیادہ ہیں لیکن میں پھر وہی بات کروں گا کہ ہمیں منیم ایکپیپنٹ یوز کروں گا اس لڑکے کو میں game سکھاؤں گا اس لڑکے کو میں تیار کروں گا منیم ایکپیپنٹ کے ساتھ آپ نے یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ ہمارے پاس بڑے بڑے میٹرسیز ہیں یا کیا ہے کیا ہو رہا ہے آپ کو ہم یہ بتائیں گے کو سکھانے کے لئے کوئی بھی آپ کا سوال کوئی مشکل آپ کو آتی ہے آپ کو منٹ میں پوچھ سکتے ہیں اور آپ کو بتاتا چلوں کہ ان ویڈیوز کے اوپر ہماری بہت محلت لگ رہی ہے ہمارا بہت سارا ٹائم سرس ہو رہا ہے تو آپ کا کم سے کم ایک سبسکرائی پرو میں مل سکتے ہیں اور ساسا جو ہے گھنٹی کا بٹن تو وہ ضروری ہے تو ہماری اس سے اپنشیز ہوتی رہے گی اور یہ معاملہ دیستہ ایسی چلتا رہے گا سو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس لڑکے کو بیسک سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ پہلا دن کیا کیا چیز ہم کرواتے ہیں کسی لڑکے کو اب آپ کے ذہن پر ہوگا گیا پہلا دن آکے کوئی بیکس لپ تو نہیں کرے گا ہم پہلے دن کو بیسک کروائیں گے تو وہ بیسک کیا ہیں تو وہ میں بتا دوں اوئے میٹسیز ہوتوں کے بارے دونوں نہ چھوڑا اوکی 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 بیسکلی کیونکہ یہ جمناسٹک سے بلتی جلتی گیم ہے تو اس میں آپ بیسکس جمناسٹک والے ہی کریں گے مطلب جمناسٹک کی بیسکس کیا ہوتے ہیں فرنٹ رول بیک رول کارٹ ویڈ بریج یہ چار چیزیں ہوتے ہیں جمناسٹک کے بیسکس آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اندر ایک اوچیز ایڈ کر دیں گے وہ ہے سائٹو تو یہ پانچ انہیں وہ ہیں جو کہ جمناسٹک کی بیسکس کی یود ہوتی ہیں اب ایک طرح ہم جمناسٹک کی بیسکس کی اب جمناسٹک کی بیسکس کیوں کیونکہ ہمیں سیفٹی چاہیے اگر ہم نے سیفٹی کے اندر رہتے ہوئے ہر چیز سیکھنی ہے تو ہمیں یہ بیسکس سیکھنی ہے اس کے بعد دوسری طرح ہم پارکور کی بیسکس کریں گے پارکور کی بیسکس میں کیا کیا آتا ہے پارکور کی بیسکس میں پریسائز جمپ پارکور کی بیسکس میں لونگ جمپ پارکور کی بے سکر بے سکر رنasion پہ اور اسی طرح سے پارکور کی بے سکر بے سکر ڈ آر apareبلک سکر بے سکرудь سب سے پہلی چیز کیا ہے فرنٹ رول کی فرنٹ رول میں ایک چیز مس کی ہے یہاں پہ تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وارم اپ سو وارم اپ میں جب میں بات کروں گا تو وارم اپ فس ڈے میں ہم کبھی نہیں بوئے ہوگے باتیں کبھی بھی کسی سپورنٹ ہم پارکور کے دوران ہم وارم اپ نہیں کے باتیں اس کی ریزن کے دیکھیں سیمپل سا ریزن ہے اگر ہم وارم اپ کسی کو کروائیں گے تو جو بندہ سپورٹ سے اننون ہے جو بلکل نیولی سپورٹس میں آیا ہے تو اس کے مسئل شکیف ہو جائے گی اس وجہ سے ہوگا یہ کہ جب وہ وارم اپ کر لے گا پہلے دن تو پورا ہفتہ اس کا بوٹی شکیف رہے گا تو پورا ہفتہ وہ کچھ بھی نہیں کر پائے گا اس لئے ہم نے کیونکہ ایک بندے کو رواہ درنا ہے شروع سے تو ہم سیمپل بیسکس کروائیں گے چھوٹی چھوٹی ایکسس کروائیں گے جب لڑتا ہفتہ دو ہفتے تین ہفتے وہ مومنٹس در لے گا اس کے بعد ہم اس کو وارم اپ کا بیسکس بتائیں گے وارم اپ میں کیا ہوتا ہے سٹیچز ہوتی ہے موتیش قسم کی بوڑی سٹیچز ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم فرنٹ رول کی طرف آگئے ہیں تو فرنٹ رول میں کیا ہے سب سے پہلے آپ نے سیمپل سی پوزیشن لے دی ہے ہم اس کو سیمپل ورڈنگ میں جو کہتے ہیں گیار آپ نے اب میں بولوں کے نا پھلوں کہہ لیں کہ جیسے قسم کی پوزیشن ہوتی ہے سیمپل پوزیشن ہوتی ہے جیسے آپ بیٹھ لیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اپنے آمز کو بالکل سٹیٹ کر لینے سامنے یہ اپنے آمز تارات کر لینے اب اس میں بات کی ان کے دو سریع کے ایک ہوا ان دوس کے اوٹر بے دھ سکتے ہیں اور پورے پار بتائ ہے میرے سے پورے پہن کے دو پہ لے کا تو پورے پہ بے سکتے ہیں آپ کیikeٹی بڑھ جائے گی اگر آپ تو's میں بہ سکتے ہیں تو آپ اپنے توس میں بیٹھ سکتے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنے آمز کو straight کرنا ہے ٹھیک ہو گیا ۱ چیخ ہے کہنا میں آپ کو حسنان حسنان آپ نے آپ کو اسٹرائٹ کرنا ہے نمبر ون پوائنٹ یہ ہے یہ آرمس فلسٹرائٹ ہو نمبر دو آپ نے اپنی نیس کو اپنی چس کے ساتھ اٹیش کے حمل ہے جتنا آپ کرسکیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی اب اس وقت میری جو میں نے دبل توزر پہنا ہو اس کو اس کو امکم کھیج ہوا رہا ہے لیکن کرنا آپ نے یہ ہے کہ یہ نیس کو اپنی چس کے ساتھ اٹیش کرنا ہے مکمل بچ ٹھیک ہے آرمسٹر جو cecelonet اٹیج اب اس کے بعد جو نیسٹ پوائنٹ ہے جو لڑکے گلتی کرتے ہیں وہ گلتی ہے گلتی ہی کرتے ہیں وہ آمز اپنی مرزی سے لگاتے ہیں جہاں وہتا دل گرے ایسا نہیں کرنا آپ نے اپنے آمز جو ہے جہاں میں یہ خد باکھ جا رہے ہیں دیکھئےducہ یہ خد باکھ کہاں جا رہے ہیں دیکھئے گا ہاتھ میرا یہ خد باکھ یہاں آیا ہے میں نے جہاں لگانا یہاں لگانا ہے نہ یہاں لگانا ہے یہ جہاں ہاتھ خود با خود جائے گا یہاں پہ لگانا ہے ٹھیک ہے guys so اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے آپ نے اٹھانی کو نہیں ہاتھوں پہ آنا ہے ہاتھ لگانے کے بعد اپنی hip کو اپر کو ہلکا سا پوش دینا ہے ایک دھکا آگے کو دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس ماتھے سے اس area تک کو just save کرنا ہے مطلب آپ نے اس area کو زمین پہ touch نہیں ہونے دینا آپ نے بس اپنی یہ تھوڑنی کو اندر کو کھینچنے اس سے کیا ہوگا کہ خود با خود یہ دیکھئے گا ابداللہ نمار میرے بیگ اچھے دکھائیے گا کہ جب آپ اس تھردی کو یہاں کرائیے آپ کی یہ ایک سرکر بن جائے گا ایک گول چیز بن جائے گا صحیح ہوگا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اسی طرح سے ہاتھوں پہ آنا ہے اس کو زور دینا ہے تو کیا ہوگا آپ کی کپن ایک gain کی شکل لے لے گی اور آپ نے اتنا سا area safe کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنی body کو آگے کو درکا دے دینا ہے اور آپ کی body rotate ہو جائے گا میں آپ اتر کے دکھاتا ہوں ایک بھر ہمارا ہی شکل کرے گا یہ دیکھئے یہ نیز میری چیز کے ساتھ آنکھ میں کچھ straight tired جہاں کی پہت لگے وہاں لگانے اور اتنا area safe کرنا ہے اور کمر پہ drop ہو جانے یہ دیکھئے one two three go جی ابھی جس میں drop ہونے تک moment کی ابھی میں نے اٹھنے کی آپ کو access نہیں بتائی ابھی جس rotation بتائیے آپ کو سمجھیں چلیں میں نے بتا دوں کیسے آپ نے اٹھنے کیا ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے stable ہونے اپنے کوپ میں stable ہو گئے نمبر دو بان straight کر لیں پھر کو straight سامنے straight کر لیں اب اپنے نیز پر چیز کے ساتھ لگا گئے اوکے اوکے ہو گیا جی اب آپ نے one two three جہاں میں ہاتھ خود لگے آپ نے ہاتھ خود لگے آپ نے ہاتھ خود لگے آپ تھوڑا سور آگے لگے آپ نے اس چیز کو اندر کو شروع بھی رہتے ہیں اب اسے پر کوئے خود لگے اوکے one two three both good one four, one four come on come on come on At least At least At least میں آپ اسے دونوں کو آپ نے at least twenty five to thirty times At least غلطی خود بخود اپنے پہ دھال دیتا ہے دن پہ دن دن خود بخود آپ کی بھوٹی پکڑ لیتا ہے ایک مثال ہے آپ کمپیوٹر سیکھ رہے ہو آپ کمپیوٹر سیکھ رہی ہو آپ کمپیوٹر سیکھانے والا کوئی نہیں ہے لیکن آپ جب دن پہ دن اس پہ ورکنگ کرتے ہو تو خود بخود ایک وقت آئے گا جب آپ کمپیوٹر کی ہزاروں چیزیں آگے گی سو آپ نے جسٹ ورکنگ کرنی ہے آپ نے جسٹ امپلیمنٹ کرنی ہے اچھے اسکار ٹھیک ہو گیا سو بڑری دوبارہ سے نیز جس کے ساتھ آم سے اٹھت اسے اوپر امکا نیز کے اوپر آم رہا چاہیے سوکے اب بھوڑی تھرہو کرنی ہے اور آر درہری تیسے دیکھنی ہے ساروں پر ہر جاروں سوکے پھر نہیں خرم کہوں اوپر نہیں خرم کر پس ایسی موشتے کریں باہر واہر 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 ایسی ایسی موشتے کریں جب آپ نے ہاتھوں پہ آئے آپ نے یہ ایریا سیفٹی ہے آپ کی کمر جب ٹچ ہوئی اور روٹیشن شروع ہو گئی جیسے ہی آپ کے پاؤن زمین پر ٹچ ہونے لگے کہ آپ کو بس پکڑ لینا ہے خود با خود آپ پاؤن پہ بیٹھ جاؤ گے کہ آپ کو بار بے کیا آپ کو مکن کرونے کے لیے کارچ پاپ چسگ ہونے کو بے کیا جیسے میں نے تھے لینے کے لیے آپ سب اس کیس کو بہت آسانی سے کر سکتے ہیں یہ تھا سیپر فرنٹ رول اور اس کو آپ جمنیسٹک کا بیسکس بھی کہہ سکتے ہیں جمنیسٹک کا بیسکس سیفٹی رول بھی کہہ سکتے ہیں لیکن یہ پارکور کا سیفٹی رول نہیں ہے میں پھر بتاتے تھے کہ وہ تھوڑا سا فور اگرام تو جب آپ پارکور کرتے ہیں تو آپ ہائٹ سے فلپ کرتے ہیں تو جو جمنیسٹک ہے اس میں آپ میکسیمم زمین سے ہی کوئی فلپ کریں گے اور زمین سے ایک انسان میکسیمم ساتھ فٹ آٹھ فٹ ہوا میں چلا جائے گا اور وہاں پہ زمین پہ آ جائے گا وہاں پہ فرنٹ رول آپ کو سیف کر لے گا آپ کا سیر کو سیف کر لے گا لیکن جب یہی فلپ فرنٹ فلپ جو آپ ان سویچر کریں گے جب یہی فلپ آپ دس فٹ کی ہائٹ سے بارہ فٹ کی ہائٹ سے فرنٹ فلپ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی روٹیشن ایکسٹر امٹیڈ ہوگی اور آپ کا سیر لگنے کی چانس یاد ہے سو جمناسٹر کا سیفٹی رول یہ ہے پارکو کا سیفٹی رول یہ نہیں ہے اب وہ پارکو کا سیفٹی رول بیسکلی ہے سائٹ رول لیکن ہم اس پر ورک کریں گے اپنے آنے والے دنوں میں اور اس لڑکے کو ہم ہر کو چیز سکھائیں گے جس کا ٹوٹریل ہم آپ کو دے رہے ہیں ہر چیز آپ کو ملے گے انشاءاللہ اس ایک پلیٹ فرم میں جو بھی ایکسرسائز میں آپ کو بتاؤں گا کائنڈی کائنڈی کم سے کم 25-30 ٹائمز دے گا آپ سے پھر میں کہتا چلوں کہ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور جو بھی سوال آپ کے دین میں آتا ہے چاہے وہ پارکو سے رلیٹیڈ ہے کیلس آنے سے رلیٹیڈ ہے کیلس آنے سے رلیٹیڈ ہے کیا بوڈی بیلڈنگ سے رلیٹیڈ ہے ابھی ہم آگے ابھی 1-200 دیز باری آپ کو پہلی ویڈیو دے رہے ہیں اس کے بعد ہم آگے آپ کو جس میں سیمپل مومرز کے ٹوٹوریل ہوں گے اس کے لابے ثوریٹیکل نو نیچ ہے جو آپ نے سوالات ہوں گے بوڈی بیلڈنگ سے رلیٹیڈ ویڈ گینی سے رلیٹیڈ ویڈ لوزنگ سے رلیٹیڈ جس طرح کی بھی سوالات ہوں گے ہم آپ کو ان کے جواب دیں گے سو گائز ایس آنٹو یو کہ اب آپ کس طرح سے برد کرتے ہیں انشاءاللہ ہم کسی طرح سے آپ کو اب نیکس ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ